آیت اللہ کوہستانی وہ ہیں کہ جو شا عبدالعظیم علیہ السلام لَمَسْوَلِ عَلَى مَحَمَّدِ مَعَلَى مَحَمَّدِ تہران میں جن کا روزہ ہے ان کے روزے کے احاتے میں آیت اللہ کوہستانی کی قبر مبارک تو پہلے تو ایک بات بتا دوں ان کے مطالعے کہ اتنے عظیم مغامبر فائز تھے آیت اللہ کوہستانی طالب الموکر ایک بہت زبردست بات انہوں نے بتائی کہ خود ان کے اجتہات کی گواہی آیت اللہ نائنی نے دی تھی باقاعدہ آیت اللہ نائنی جو کہ اجازہ اجتہات دینے میں انتہائی سخت سمجھے جاتے تھے خود ان کے اجتہات کی گواہی دی تھی اور خود آیت اللہ کوہستانی اتنے زیادہ متوازے تھے یعنی ان کے ساری اس حد تک زیادہ تھی کہ خود کہتے تھے کہ میری معلومات ایک دیہاتی عالم دین سے زیادہ نہیں ہیں گاؤں وغیرہ کے اندر جو خدمات انجام دیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اتنا متوازے تھے جبکہ ان کے اجتہات کی گواہی آیت اللہ نائنی جیسے مرجے نے دی تھی انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھی تھی کوہستان میں اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو ان کے مدرسے میں تقریباً چار سو کے قریب طالب علم تھے کہا کہ دیکھو تم طالب علموں کی ماں بن جاؤ میں ان کا باپ بن جاتا ہوں اور ہم دونوں ماں باپ مل کر اولاد کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت بڑا مدرسہ تقریباً چار سو طالب المسکندر تھے ایک عالم نے باقاعدہ آیت اللہ کوہستانی کے مطالقے بات ارشاد فرمائی تھی کہ آیت اللہ کوہستانی نے کوہستان کو بھی نجف بنا دیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک مدرسے کی دیوار پر آج بھی ان کا جو مدرسہ ہے ان کی دیوار کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ من حرف حائی بےہودہ را کم تر از غزہ حرام نمی دانم میں فضول اور بےہودہ اور بے مقصد گفتگو کو حرام غزہ سے کم تر نہیں سمجھتا حرام غزہ کھانے سے کم تر نہیں سمجھتا یعنی ہے جو ہم عام سی بےہودہ قسم کی بے مقصد قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ اس قدر یہ آپ کی روحانیت کو خراب کرنے والی چیز ہے اور اس قدر یہ جو فضول اور عام طور پر جو بے مقصد قسم کی گفتگو ہے کہ طالب علم کو اس حد تک نقصان پہنچاتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے مدرسے کی دیوار کے اوپر یہ چیز لکھ کر لگا دی تھی کہ اس سے روحانیت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے کم ہوتے ہوتے ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ عام خواتین تو اس کے اندر مبتلا ہیں دیندار خواتین بھی اچھی خاصی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں بے مقصد اور لایانی گفتگو وہ فرماتے تھے کہ میں مال حرام کھانے سے کم تر اس کو نہیں سمجھتا مال حرام کھانا اتنے برے اثرات رکھتا ہے اتنے برے اثرات رکھتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی وہ جو آپ سنتی ہیں نا کتنا زیادہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا تھا لشکر یزید سے کہ میری باتیں تم پر اس وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام چیزوں سے بھرے ہوئے تو آپ خود سوچئے کہ مال حرام ایک ایسی چیز ہے جو اتنے برے اثرات رکھتا ہے کہ پھر امام حسین جیسا امام معصوم کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہو اور وہ اثر نہیں کر رہی ہوتی تو پھر آپ خود سوچئے کہ اتنی زیادہ اور وہ فرماتے تھے آیت اللہ کوہستانی کہ میں اس کو کم تر نہیں سمجھتا ہے بلکل برابر کی جیسے ایسے جیسے آپ مستقل مال حرام کھا رہے ہیں تو آپ پر کوئی چیز کبھی اثر نہیں کرے گی کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی کوئی دین کی بات آپ پر اثر نہیں کرے گی جس طرح سے گناہم و مبتلاہ ہیں آپ ویسے گناہم و مبتلاہ رہیں گے علم کے اندر کوئی خاص مقام کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ طالب علم کے لئے سب چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کر کے رکھ دیتی بے مقصد اور لا یعنی گفتگو تو یہ بہت اہم بات ہے اس کو شروع ہی سے آپ کو اپنے پلے میں باندھ لینا ہے بار بار ظاہرے چیزوں کی اس طرح سے تقرار نہیں کی جا سکتی آپ کو کافی سمجھنا ہے اس بات کو کہ یہ چیز اتنی اہم تھی کہ اپنے مدرسے کی دیوار پر انہوں نے لکھ کر لگائی اچھا اب اب دیکھیں کہ جب امام حسین کی بات اثر نہیں کر رہی تو پھر ایک عام عالم کی ایک مدرس کی بات لوگوں پہ کس طرح سے اثر کر سکتی اور خود اس کے اوپر لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اور خود اس مدرس کے اوپر وہ خود اگر اس کے اندر مبتلا ہو تو اس کے اندر بھی کوئی روحانیت پیدا نہیں ہوگی